بسم اللہ الرحمن الرحیم اگست میں آپ کافی رومینٹک بھی رہیں گے تو آپ کی جذباتی زندگی کا ایک نیا دور بھی شروع ہو سکتا ہے تو جو لوگ سنگل ہیں ان لوگوں کے لیے اگست کا مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ کو بہت اچھی وائبز ملے گی تو آپ کی چھٹی حص بھی بہت اچھا کام کرے گی تو آپ نے اپنی چھٹی حص پر اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہے جو بھی آپ کو پوزیٹیو سگنل ملیں پوزیٹیو سگنلز کو آپ نے رسیب کرنا ہے اور ان کے مطابق آپ نے کام کرنے ہیں ویسے تو اگست کے پورے مہینے میں ہی یعنی کہ 28 جولائی سے لے کر 27 اگست تک اگر آپ نے کوئی لانگ ٹرم پلین بنا رکھا تھا کسی بڑے پلین پر کام کرنا چاہتے تھے کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے تھے تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے اب آپ لوگوں کو اس کام کے لیے ریسرچ کرنا چاہیے آپ لوگ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکشنز کر سکتے ہیں کچھ معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 3 اگست سے لے کر 11 اگست تک آپ لوگوں کی کمیونکیشن بہت اچھی رہے گی آپ لوگ بہت اچھا بولیں گے آپ لوگ بہت اچھی تقریریں کریں گے تو وہ تمام لوگ جن کا میڈیا سوشل میڈیا کا کام ہے یا آپ کا لکھنے پڑنے کا کام ہے ریسرچ کا کام ہے آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا 3 اگست سے لے کر 11 اگست تک آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے سوشل ایکٹیوٹیز میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے آپ لوگ اپنی فیملی کے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے ان کی بہتری کیلئے کچھ کریں گے ان کی زندگیوں کے ہو سکتا ہے کہ آپ فیصلے بھی کریں اور اس کے علاوہ ان دنوں میں 3 اگست سے لے کر 11 اگست تک آپ لوگوں کے اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگ بڑی آسانی سے نئی چیزیں سیکھ سکیں گے آپ لوگوں کے سیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں بہت اچھی رہیں گی اور وہ تمام لوگ جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا کچھ بھی کام کرتے ہیں آپ چاہے ریسرچ کر رہے ہیں یا پیسہ کمانے کا کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ دن تین اگست سے لے کر گیار اگست تک بہت اچھے دن رہیں گے بڑے پوڈکٹیو دن رہیں گے اور اگست کے آخری دس دنوں میں خاص طور پر بائیس اگست سے لے کر اکتیس اگست تک آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں ہلکی پھلکی مایوسی ہوگی آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا چھوٹی چھوٹی بات پر آپ ناراض ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعت میں ایک چٹڑا پن آ جائے گا آپ کی طبیعت بے چین رہ سکتی ہے تو ان دنوں میں آپ لڑائی جھگڑوں میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں بحث مباسوں میں جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے دھمکیاں دیتے رہیں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ آپ ڈیفینسیو پوزیشن پر آ جائیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ آپ لوگوں کو لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے بلکہ آپ ڈیفینسیو پوزیشن پر رہیں تو ہی اچھا رہے گا تو جیسے میں نے بتایا کہ ان دنوں میں آخری نو دنوں میں بائیس اگست سے لے کر اکتیس اگست تک آپ لوگوں کو غصہ زیادہ آئے گا تو اس وجہ سے آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آ جائیں گی کیونکہ آپ کی توجہ دوسری طرف رہے گی آپ کی طبیعت بھی بے چین رہے گی چٹڑا پرن رہے گا تو اس وجہ سے آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور ستائیس اگست سے لے کر پچیس سپٹمبر تک نئے چاند کی آپ کو انرجز ملیں گی پوزیٹیو انرجز ملیں گی آپ کی طبیعت میں جوش جذبہ زیادہ رہے گا کچھ بھی آپ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے آپ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے گا آپ لوگ اپنے ٹارگٹس کو آسانی سے اچیو کر سکیں گے اور اگست کے پہلے چار دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے پیسے کی حوالے سے بہت اچھے رہیں گے محبت کی حوالے سے بہت اچھے رہیں گے آپ کو اب کچھ نئی اپرچنیٹیز ملیں گی اور ان اپرچنیٹیز سے آپ پیسہ کما سکیں گے جو لوگ سنگل ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگست کے پہلے چار دنوں میں آپ لوگ بڑے رومنٹک رہیں گے آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا تو جو لوگ سنگل ہیں رشتوں کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے یا نئے رشتوں کے حوالے سے بھی معاملات بہتر رہیں گے اور ویسے بھی اپنی رومنٹک لائف کو لے کر آپ تھوڑے بے چین رہیں گے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بیلوڈ کے ساتھ کہیں ڈیٹنگ کرنا چاہیں گے باہر گھومنا چاہیں گے اور اس کے علاوہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ ان دنوں میں وقت اچھا گزرے گا آپ کے دوست آپ کی تعریفیں کرتے رہیں گے آپ کو کچھ توفے توخائف بھی مل سکتے ہیں اور اگست کے پہلے ہی پانچ دنوں میں مارس اور یورنس کا کنجکشن بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑا پوزیٹیو چینج ہے میں ایک مسالہ بھرا رہے گا آپ جو بھی کام کریں گے بڑی انرجی کے ساتھ کریں گے بڑی جررت اور بہادری کے ساتھ کریں گے آپ لوگ کچھ انٹرسٹنگ کاموں میں حصہ بھی لیں گے آپ لوگ کافی سیکشل بھی رہیں گے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے ازدواجی رشتے کو بہت سمجھداری سے لے کر چلنا ہوگا اپنے پارٹنر کے جذبات کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اگست کے مہینے میں میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر اختلافات بھی رہ سکتے ہیں تو اس لیے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا رشتہ کچھ اپس انڈ ڈاؤن سے بھرپور رہ سکتا ہے وہ تمام ورگوز جو اپنی جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو کچھ نئی اپرچنٹیز بھی ملیں گی تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت ویسے بھی اچھا رہے گا وہ تمام لوگ جو مارکیٹنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے نئے رابطیں بنیں گے اگر آپ پارٹنرشپ پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اپنی مرضے کے مطابق پارٹنر مل جائے گا اور چونکہ آپ کی کمیونکیشن ایبیلٹیز بہت اچھی رہیں گی تو آپ دوسروں کو بڑی آسانی سے قائل بھی کر سکیں گے اپنی باتیں منواہ سکیں گے اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اگست کا مہینہ کافی بہتر رہے گا آپ لوگوں کو اگست کے مہینے میں اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے اور ویسے بھی آپ کافی کانفیڈنٹ رہیں گے تو اگر آپ کو انٹروو کال آتا ہے تو آپ لوگ بہت اچھا انٹروو دے پائیں گے اور اگر ہم آپ کے فائنانس کی بات کریں تو اگست کے شروع میں تو آپ کا فائنانس کچھ بہت زیادہ اچھا نہیں رہے گا لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ لوگوں کا فائنانس بہتر ہوتا جائے گا فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا اگر آپ نے پہلے کرز لے رکھا تھا تو آپ کرز چکا پائیں گے مارکٹنگ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ریسرچ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ انویسٹگیشن کرنے والے لوگ میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ اکاؤنٹس یا فائنانس میں کام کرنے والے لوگ اور جو کوئی بھی سرنسیز پروائیڈ کرتے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لئے اگست کا مہینہ بہت اچھا رہے گا بڑا پروفٹیبل مہینہ رہے گا تو وہ تمام ورگوز جو ایک کام کر رہے ہیں چاہے جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں آپ اپنی جاب یا بزنس کے ساتھ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کسی نئے کام کا روبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اگست کا مہینہ بہت اچھا رہے گا اگر آپ اگست کے مہینے میں ایسا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت کم مہینہ سے بڑی جلدی اچھے ریزلٹس مل جائیں گے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے لوگوں کے لئے اگست کا مہینہ بہت اچھا رہے گا اور اگست کے مہینے کی آپ لوگوں کے لئے احتیاط صرف ایک ہے کہ آپ لوگوں نے غصہ نہیں کرنا آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں غصہ زیادہ آئے گا اور وہ میں نے آپ کو ڈیرز بھی بتا دی ہیں تو آپ نے غصہ زیادہ نہیں کرنا جھگڑوں میں نہیں پڑنا غیر ضروری بحث مباسوں میں آپ نے نہیں پڑنا تو اوورال آپ لوگوں کے لئے اگست کا مہینہ ایک زبردست مہینہ رہے گا خوش رہیں خوشیاں پانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیڑا ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ